دوستو ٹائگر شروف بولیوڈ انڈسٹری کے ان ایکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت ہی کم سمیم ہے اپنے دمدار ایکشن اور ڈانس سے بولیوڈ آڈینس کو کافی امپریس کیا ہے ٹائگر شروف آج جس مقام پر ہیں اسے پانے کے لیے انہوں نے بہت ہی کڑی محنت کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائگر شروف کے بارے میں دس ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے اور آپ ان باتوں کو جان کر حیران رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 1 آپ میں سے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ٹائگر ہی ٹائگر شروف کا ریال نیم ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر شروف کا ریال نیم جے ہیمند شروف ہے جیکی شروف یعنی کہ ٹائگر کے پتا کا کہنا ہے کہ ٹائگر جب چھوٹے تھے تب انہیں کاٹنے کی بہت عادت تھی ٹائگر کو کوئی بھی چیز دے دو وہ اسے اپنے موں میں لے کر ٹائگر کی طرح بائٹ کرتے رہتے تھے تو اسی لیے جیکی شروف نے ان کا نام ٹائگر رکھ دیا نمبر 2 ٹائگر نے اب تک اپنے کیریئر میں صرف آٹھ موویز کی ہیں جن میں سے چار ہٹ اور چار فلاک ہوئی ہیں اور صرف آٹھ ہی موویز سے ٹائگر نے اپنے لیے اتنی بڑی فین فالائنگ بنا لی ہے جو شاید ہی کوئی بولیوڈ ایکٹر اپنے کیریئر میں اتنے کم وقت میں بنا پایا ہے ٹائگر کی ریسنٹلی ریلیزڈ مووی وار نے تو بولیوڈ باکس آفیس کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر کے لیے وار مووی بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس فلم میں ٹائگر نے اپنے آئیڈل رتی گروشن کے ساتھ کام کیا آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر کبھی ایکٹر بننا ہی نہیں چاہتے تھے وہ تو ہمیشہ سے ایک پروفیشنل مارشل آرٹس بننا چاہتے تھے اور ٹائگر کی جم ورکاؤٹس، مارشل آرٹس اور فلائنگ کیکس کی ویڈیوز تو آپ نے ان کے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر دیکھی ہوں گی اور اگر ڈانسنگ کی بات کریں تو ٹائگر ہمیشہ سے ہی ڈانسنگ میں مائیکل جیکسن کو فالو کرتے آئے ہیں ٹائگر نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ مجھے ڈانس کرنے کا شوق مائیکل جیکسن کو دیکھ کر آیا نمبر 3 بولوڈ میں ٹائگر شروف کی سب سے کلوز فرینڈ شردہ کپور ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ باغی فلم کے بعد ان دونوں کی فرینڈشپ ہوئی ہوگی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں بچپن سے ہی بیسٹ فرینڈز ہیں انفیکٹ آپ کو بتا دیں کہ شردہ کپور ٹائگر شروف اور اتھیا شیٹی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور کلاس میٹس تھے نمبر 4 ٹائگر شروف کی ڈیبیو مووی تھی ہیرو پنتی لیکن جب ہیرو پنتی کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تو فلم سے زیادہ لوگ ٹائگر کے لکس کے بارے میں بات کرنے لگے اور ان کی سوشل میڈیا پر بھی بہت مزاک اڑائی گئی ان کے لکس کی وجہ سے ٹائگر نے ایک انٹروی میں کہا تھا کہ یہ ان کے لائف کا سب سے برا ٹائم تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ آرڈینز انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گی اور ان کی پہلی ہی مووی فلاپ ہوگی لیکن جب ہیرو پنتی ریلیز ہوئی تو فلم نے پہلے ہی تین دنوں میں 21 کروڑ کا بزنس کیا اور اوور آل فلم نے 50 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی اور فلم کی کامیابی کے بعد لوگوں کے دلوں میں ٹائگر کی ایک الگی پہچان بن گئی اور آج ٹائگر کی فین فالوئنگ بولیوڈ میں کسی بھی بڑے ایکٹر سے کم نہیں ہے 2017 میں ایک کال ریکارڈنگ لیک ہوئی تھی جس میں بولیوڈ کے فیمس ڈائریکٹر رام گوپال ورما نے ٹائگر شروف کی لکس پر کمنٹ کرتے ہوئے انہیں ایک ٹرانس جنڈر بلایا تھا رام گوپال ورما نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹائگر شروف لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے بلکہ وہ لڑکی بھی نہیں ایک ٹرانس جنڈر ہے رام گوپال ورما کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کو کریٹسائز کیا اور جب ٹائگر شروف سے ایک پریس کانفرنز میں اس پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ہی کول وے میں جواب دیا کہ رام گوپال ورما ایک سینئر ڈائریکٹر ہیں میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا جاتا اور میری پرسنیلیٹی جیسی بھی ہے میری اپنی ہے اور اگر رام گوپال کا اپینین میرے بارے میں ڈیفرنٹ ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں اور بھارت میں ہر انسان کو آزادی ہے اپنی بات کرنے کی نمبر سکس بولیوڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ جو اپنی ہر فلم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں اور آمیر سال میں ایک مووی کرتے ہیں لیکن اس مووی میں اپنے کیریکٹر کے ساتھ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور وہ ان کی ایکٹنگ میں دکھتا بھی ہے بھی تھی کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے اور آمیر نے اپنی باڈی کے ساتھ ایسا کئی بار کیا ہے اور ڈاکٹرز نے آمیر کو وارننگ بھی دی ہے کہ وہ بار بار اپنی باڈی کے ساتھ ایسا نہ کریں اور یہ ان کی لائف کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک بار بولیوڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ کو ٹائگر شروف سے ہیلپ لینی پڑی تھی دھوم 3 میں آمیر نے اپنی باڈی کو شیپ میں لانے کے لیے ٹائگر شروف سے ہیلپ لی تھی اور آمیر ٹائگر شروف سے اتنے امپریس ہو گئے تھے کہ آمیر ٹائگر کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اور تب آمیر نے فیصلہ لیا کہ وہ ٹائگر کی ڈیبیو فلم ہیرو پنتی پروڈیوز کریں گے لیکن پھر کسی ریزن کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پایا اور ساجد نڈیارڈ والا نے ہیرو پنتی کو پروڈیوز کیا ٹائگر نے ایک انٹیو میں کہا تھا کہ وہ کسی بھی کمرے میں اکیلے نہیں سو پاتے اور انانیا پانڈے نے بھی اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ شوٹنگ لوکیشنز پر بھی ٹائگر اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ ان کے لیے بک کیا ہوا کمرہ بڑا نہ ہو اور ٹائگر کا اس بات پر کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ہالی وڈ اور بولی وڈ کی ہورر موویز دیکھتے آئے ہیں اس لیے انہیں اکیلے سونے میں اور اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ ٹائگر آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ سوتے ہیں نمبر ایٹ ایک بار ایک انٹیو میں ٹائگر سے ان کی زندگی کا سب سے سپیشل مومنٹ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے سپیشل مومنٹ تب تھا جب میرے پتا جیکی شروف کو پرندہ مووی کے لیے نائنٹین نائنٹی میں فلم فیر ایوارڈ ملا تھا تو وہ مجھے اپنی گود میں لے کر ایوارڈ ریسیو کرنے آئے تھے وہ میری زندگی کا سب سے سپیشل مومنٹ تھا نمبر نائن آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر شروف کو ایک بات کا گلاہ ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ وہ اپنے پتا جیکی شروف کی طرح لمبے نہیں ہیں نمبر ٹین اور سب سے لاسٹ اور انٹریسٹنگ فیکٹ تو وہ یہ فلم کبھی بھی نہیں کریں گے انٹل وہ فلم رتک روشہ نے ریجیکٹ کی ہو تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں اپنے لائکس اور کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں تاکہ اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں لینے یہاں